خیر لے دے کے نہ مجھے یہ رشتہ مل گیا لے دے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے خوشباش ہستے بستے ہوں گے ہم بھی اللہ کے قرآن السلام علیکم اب یاد آئیے میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو آپ بھی سلام کیا کرو میں نہ پہلے دل میں کرتی ہوں آپ لوگوں کو سلام دل میں یاد رکھتی ہو نہیں سلام بھی کرتی ہوں ایسے دل میں آج کال پتہ کیا ہوتا ہے نا دل والی بات نہیں آتی دل والی بات کسی کو نہیں سمجھاتی اصل بات جو نکلتی ہے وہی بات ہوتی ہے صرف زبان کی بات زبان کی بات ہاں تو جی ڈی اور ویورز کیسی ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور آج ہم ہمارے پاس نا کرسی اصل میں ایک ہے یہ بھی ہمسائیوں سے آگی ہے کسمت کی ماری آج سارے بچے بھی سی کرسی کو چپکے ہوئے تو ہم نا یہاں پر ویڈیو بنا رہے تھے تو کرسی لے کے آئے سب سے پہلے تو بیگم نے کہا کہ میں نے بیٹھنا ہے میں نے کہا میں نے بیٹھنا ہے بیلا پھر بیگم جیت گئی اور میں ہار کیا میں نیچے بیٹھ گیا یہ اوپر بیٹھ گئی اور پسینے پسینے سے برا حال ہے وہ دنہ نے کہا تھا کہ میرا سار میں دیکھو کوئی چیز تو نہیں ہے مطلب جویں جویں میں نے کہا تھا کہ ایسے خارش خارش ہوتی ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ گرمی سے ہوتی ہے گرمی سے نہ اس پسینے اور دانے سے بن رہے ہیں آج کھانا بڑے حجیب سی سچوش ہیں ہمارے ہیں شہری کوئی تری گرمی دانے پیتھ جی سے کہتے ہیں گرمی دانے نکلے ہوئے نہ بچارہ روتا رہتا ہے اور نکلے بھی اسی اگست کے موسم میں اچھا تو آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ بڑے سپیشل ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں تو ہماری شادی ہو رہی تھی نا ان سے تو آپ کو جیسا کہ آپ کافی لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہماری آوٹ آف فیملی شادی ہے تو تو ان کی پہلی آوٹ آف فیملی شادی تھی ہمارے ہماری فیملی میں کوئی لوگ نہ فیملی سے بہر رشتے نہیں کرتے میری ایکچوالی اصل میں یہ تھا کہ ریلیٹر میں شادی مطلب ہو رہی تھی ہونی تھی تو میں نے اس کو نکار کر دے کہ میں نے یہاں پہ نہیں کرنا خیر لے دے کے نہ مجھے یہ رشتہ مل گیا لے دے کے دیکھ لے پھر شوہر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا ہے اچھا لے دے کے نہ جب یہ رشتہ مجھے ملا مطلب میں نے خود ڈھونڈا مجھے خود ہی مل گیا تو گھر میں میں نے بات کی اپنی والتہ صاحب سے کہ اب رشتہ مجھے مل گیا ہے ماشاءاللہ سے ٹیچر ہیں تو اچھا چال جائے گا میں بھی ٹیچر ہوں ہمارا سرکٹ گھر کا سروائیوال بھی صحیح چل جائے گا تو میں نے شادی کرنا انہوں نے کہا بھائی میرا پوتر شادی تو کرنی ہے نا تو جانت تیرا کام جانے تھے اسی تک تک کوئی نہیں خرچہ کرنا مطلب وہ نراز تھے نا نراز تھے نا یایسے پیرنٹس نراز ہو جاتے ہیں اسی مر کوئی نہیں خرچہ کرنا تو جانت تیرا کام جانے ہم ویسے راضی ہیں ہم نے تیرا خرچہ نہیں کریں گے شادی کا خود سے تیرا کھرنا ہے ملتن کھا کتنی تھی بارہ ہزار ہاں اتنی ہے یارہ بارہ ہزار ملتن کھا تھے دوہ ہزار تیرا بارہ تیرا کی بات ہے بارہ کی بات ہے میں بڑا پریشان میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی قصہ نہیں کوئی کہانی نہیں ہے اور شادی ہم نے رکھ دی یہ نا اتنے سلوک کسا سناتے ہیں نا کسا بھی دوب جاتے ہیں اچھا اب آپ سنو آؤ جی نہیں نہیں آپ کو بتا آپ کے ساتھ سلوک ہوئے جو بھی میرے ساتھ سلوک ہوا تھا نا خیر جی نا مجھے پیسو کی بڑی ضرورت تھی ایک نا ہمارے کلیگ ہیں ان کی جواب لگی ہوئی تھی میرے ساتھ جواب تھی ان کے نا تین چار پانچ ماہ کا بل تھا وہ نہیں ان کے آ رہا تھا قدرتی بات ایسی ہوئی کہ اس کا بل بنا تین چار ماہ کا تو غلطی سے میرے اکاونٹ میں انہوں نے پیسے ٹرانسفر کر دیئے جب پیسے ٹرانسفر میں گیا سہل آپ لوگوں کا نام ایک جیسا تھا پتہ نہیں کیسے غلطی ہوئی کوئی پتہ نہیں کوئی اکاونٹ والوں نے کیسے غلطی کی تو میں جب سہلری لے نے گیا تو اپنی دیکھا کہ سہلری لے لی اس کے بعد ایٹی ایم سے مجھے اور لگے کہ اور بھی پیسے پڑے ہیں تو میرا ایٹی ایم نے پچیس ہزار تک تھا پچیس ہزار تک تو میں نے لے لیے باکی اور بھی کھڑ تھے میں آیا وہاں سے 20 کلومیٹر گھر چیک بک اٹھائی چیک لیا پھر وہاں پہ گیا پھر جو باقی کرے تھے چیک پہ میں نے وہ فیل کیا اور چیک سے نکلوا کے لے گیا مطلب شادی پہ گزارا ہو گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرا اس سے شادی کا خاصا کام چل گیا تھا کافی چیزیں میں نے اس سے ارینج کر لی تھی اور کافی مجھے فائدہ ہوا اور وہ پھر ڈھونڈتا ہے تین چار ماہ کے بعد ہماری شادی کو تین چار ماہ ہمارے شادی کو تین چار ماہ کے بعد اس کے بعد انہوں نے خوج لگایا تو پتا چلا کہ میرے کاؤنٹ پہ پیسے آئے ہیں پھر وہ خیرہ ہمارے کسٹیں بنی تھیں کسٹیں لے کے ہم نے ان کو پھر ریٹرن کر دیئے تھے پیسے لیکن اللہ خلاق رہے ان کا جنہوں نے غلطی سے بیجے تھے بیجے تھے لیکن مشکل وقت میں ہمارے بڑے کام آئے تھے پیسے تو ہمارا حق بنتا تھا ہمارے شادی مشکل تھی ہاں مشکل دائر بات ہے کوئی مطلب میرے پاس نہ کھتے سارا کچھ پھیر جا کے ہوتی بلکل نہیں میرے بڑے بہت ہی مشکل تھی بھئی اللہ تعالیٰ یہ بتانے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے سبب بناتا ہے تو آپ لوگوں سے بھی ہے دل چھوٹا نہ کیجئے جو کام کر رہے ہیں اگر اچھا ہے تو اسے کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سبب ضرور بناتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے قصے ہوتے ہیں ہم آپ لوگوں کو سناتے ہیں اپنی زندگی کے تجربے ہوتے ہیں اب یہی تصور نے مجھے یہ بات اسی وقت بتائی تھی کہ میرے اکاؤنٹ میں اس طرح پیسے آئے ہوئے ہیں کیا کروں میں ہاں کیا کروں میں نے کہا ضرورت ہے نکلوا لو جن کے ہوں گے جب وہ مانگیں گے ہاں لے دینے تو ہائیں ہیں یہ تو آپ یہ تو آپ بندہ ذہن سے نکال دینا کہ بینک میں پیسی آئے اور وہ واپس نہ ہوئے لیکن آپ دیکھ لیں یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ غلطی سے آگئے جبکہ ایسے غلطی میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ ایسے ہوئی ہو کیونکہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں تھی کہ کوئی در سے ادھر ہو جاتی تو وہ بس یہ میں نے کہا آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی تھی پھر یہ ہوا کہ تین چار ماہ بعد یعنی ہم اپنا وہ پچھلا ادھار اتار چکے تھے اور پھر ہمارے پاس جمع تھے پیسے پھر ہمیں ان صاحب نے رابطہ کیا تین چار کشتے بنی اور پھر ہم نے واپس ہو گیا اور اتنی مہربانی ہوئی کہ وہ بھی ہم نے انسٹالمنٹ پہ دیئے کہ انہوں نے کوئی ایسی سختی نہیں کی کوئی ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہی بتانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا کریں اور کوشش کریں نیت تھی کو تو کام بلکل سیٹ ہو جاتا ہے جیسے میری نیت تھی ان کا تو ان کو پتا یہی تھی آج کی ویڈیو اب لوگ سارا چھوٹے سا واقعہ شیئر کرنا تھا امد کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو زور پساند لگو ناکس بری تک جاتے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ